ہیلو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے یویس انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے گلوبل ٹرینڈز کے حوالے سے گلوبل ٹرینڈز کے نام سے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جو گلوبل ٹرینڈز کو پریڈکٹ کرتی ہے کہ دنیا کس طرف جائے گی اگلے بیس سالوں میں یہ ریپورٹ جو ہے ہر چار سال بعد شائع ہوتی ہے پچھلی دفعہ یہ ریپورٹ 2017 میں شائع ہوئی اوباما ایڈمنیسٹریشن کے انڈر اور اس وقت یہ ریپورٹ جب تھی تو اس ریپورٹ نے ایک پینڈیمک پریڈکٹ کیا تھا اور کہا تھا ایکنومک ڈیزاسٹر ہوگا اور آج پریکٹیکلی ہم وہ سب ہوتا ہوا دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ریپورٹ پریڈکٹ کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کی تئیسمی بڑی معیشت بن کر سامنے آئے گا یعنی یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ ابھی جو کرنٹلی پاکستان جیڈو پی کے حوالے سے تھرٹی نائنس نمبر پر ہے اپنے جیڈو پی کے مطابق تو یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ اپنے جیڈو پی کے مطابق پاکستان تئیسمی نمبر پر آئے گا یعنی دنیا کی تئیسمی بڑی معیشت بن کر سامنے آئے گا تو یہ تمام چیزیں اس ریپورٹ میں منشنڈ ہیں یہ تمام مندرجات ہیں اس ریپورٹ کے ایک اہم بات جو یہ ریپورٹ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پاک بھارت جنگ بھی ہو سکتی ہے ساؤتھ ایشن خطے میں کیونکہ اگر کسی بھی قسم کی انڈیا نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب بھرپور طریقے سے پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا جو کہ ہمیشہ دیا بھی جاتا ہے تو ایک جنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ افغانستان کے اندر جو یونائٹڈ سٹیٹس کا رول ہے جو یوئیس کا رول ہے افغانستان میں وہ رول پاکستان اور انڈیا پر امپیکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ریپورٹ میں بہت ساری باتیں ہیں کراٹش کے حوالے سے بہت اہم بات اس ریپورٹ میں منشنڈ ہے شہر قائد کے حوالے سے یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ شہر قائد کی جو پاپولیشن ہے وہ دنیا کی تئیس فیصد پاپولیشن ہو جائے گی دو ہزار پینتس تک شہر قائد جو ہے وہ پاکستان کا تو سب سے بڑا شہر ہے یہ ہے دنیا کا چوتھا بڑا شہر بن جائے گا تو یہ بھی اس ریپورٹ میں منشنڈ ہے اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے کوویڈ کے حوالے سے انرجی کوپریشن کے حوالے سے ٹریڈ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایکنومک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے اس ریپورٹ میں بہت ساری باتیں ساؤتھ ایشیا کے مطالق منشنڈ ہیں تو جو اس میں چیدہ چیدہ باتیں تھیں جو امپورٹنٹ سگنیفکنٹ پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ لوگ کے لیے نکالے کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائیں کہ اس ریپورٹ میں اور کیا کیا منشنڈ ہے ایک بار جو اس ریپورٹ میں منشنڈ ہے ہم کہتے ہیں نا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم پاکستان کی ترقی کے زامن ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس ریپورٹ میں منشنڈ ہے اور یہ ریپورٹ یو این ڈی پی کو کوٹ کر کے کہتی ہے کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان وارٹر سکیرسٹی کا شکار ہو جائے گا اپنی پور وارٹر کنزرویشن کی وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس ڈیمز نہیں ہیں پاکستان وارٹر کنزرو نہیں کر پاتا اس وجہ سے پاکستان وارٹر سکیرسٹی کا شکار ہو جائے گا تو اس وجہ سے دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم بہت ضروری ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یہ ریپورٹ دنیا کی جمہوریت کے حوالے سے بھی جی بتاتی ہے کہ دنیا میں سپیشلی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کہ بڑے بڑے لیڈران فیمس لیڈران جو ہیں وہ فری اینڈ فیر الیکشنز لڑ کر بڑے بڑے منصب پر فائز ہوں گے لیکن جب وہ منصب پر فائز ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ سوسائٹی کے اندر پولارائزیشن کریئٹ کریں گے سیکٹیرین ڈیوائیڈ کریئٹ کریں گے کلاس ڈیفرنس کریئٹ کریں گے اور یہ تمام ریلیجیس ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھے گی یہ ریپورٹ خصوصا ہندوستان اور سری لنکا کے حوالے سے بتاتی ہے کہ انڈیا اور سری لنکا میں جو اب بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ایک بری خبر ہے اس ریپورٹ میں اور یہ ریپورٹ پریڈکٹ کر رہی ہے کہ یہ چیز بڑھے گی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو جو ایکنومکلی ڈیمج کیا جا رہا ہے انڈیا اور سری لنکا میں مسلمانوں خصوصا انڈیا میں اور مسلمانوں کو جو پولٹیکل ایکٹیوٹی سے دور رکھا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے پولٹیکل موومنٹس کا تو وہ تمام چیزیں ریپورٹ پتاتی ہے کہ وہ بڑھے گی انڈیا کے اندر تو یہ تو تھیجی مندرجات اس ریپورٹ کے پاکستان کے حوالے سے جو اچھی خبر تھی وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کی جائے کہ پاکستان دنیا کے 23 معیشت کے اعتبار سے مضبوط ملک بن کر سامنے آئے گا تو یہ تمام ایشیوز تھے جن پر ہم نے بات کی اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کرنا ہے میرے چینل کو سبسٹرائب کرنا ہے جیسے سب لوگ کہتے ہیں وہ جو بیل کا بٹن ہے وہ پریس کریں تو پلیز میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز وہ آپ تک آتی رہیں اور اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا دیکھنے کا شکریہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی